پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ یہ سورة الحقہ کی بالکل آخری آیتیں ہیں اور یہاں پر سورة الحقہ مکمل ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے ان چار آیتوں میں اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالی اس بات کو جانتا ہے اللہ تعالی نے پہلے قرآن کے بارے میں ذکر کیا پچھلی کچھ آیتوں میں اس کے بعد اب اللہ رب العالمین اسی کو جوڑتے ہوئے کہہ رہا ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُقَدِّبِينَ اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض لوگ اس کے جھٹلانے والے ہیں یعنی دنیا میں آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں جو قرآن کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں قرآن اللہ کی جانب سے نازل شدہ نہیں ہے کہتے ہیں قرآن کی باتیں جو ہے انسانیت کے خلاف ہیں قرآن جو ہے لڑائی جھگڑے جہاد اور اس چرہ کی چیزوں کی تعلیم دیتا ہے قرآن صرف اور صرف فساد کو بڑھاوا دیتا ہے نعوذ باللہ یہ ساری باتیں وہ لوگ کرتے ہیں اللہ رب العالمين نے فرمایا وَإِنَّهُ لَحَسْرَتُنَ عَلِ الْكَافِرِينَ کہ بے شک یہ جھٹلانا ان کا کافروں پر حسرت ہے قیامت کے دن جب وہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمين قرآن پر ایمان لانے والوں کو قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو قرآن صرف دل سے ماننے والوں کو جب اللہ رب العالمين ان کا بدلہ دے رہا ہوگا تو یہ حسرت کریں گے یہ کافر لوگ افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے قرآن کو جھٹلایا نہ ہوتا کاش ہم نے یہ نہ کہا ہوتا کہ قرآن کی اتنی اتنی آیتیں نکال دو کاش ہم نے قرآن مجید کی تقدیب نہ کی ہوتی اس کو جھٹلایا نہ ہوتا وہ اپنے اس عمل پر اپنے اس فعل پر وہ شرمندہ ہوں گے وہ نادیم ہوں گے وہ حسرت کر رہے ہوں گے لیکن یاد رکھیے کہ کیا ان کا یہ حسرت کرنا اس دن کام آئے گا بالکل کام نہیں آئے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کے حسرت کرنے کا آپ دنیا میں دیکھ کر کے ایسے لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیں آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں یا یہ لوگ سج بات کہہ رہے ہیں اس طرح کی چیزیں ایک مومن کو اپنے ایمان پر مکمل اعتماد ہونا چاہیے اسے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے قرآن مجید نازل شدہ ہے یہ کل قیامت کے دن کافر لوگ جب مومنوں کو دیکھیں گے تو یہ حسرت کریں گے یہ اپنے اس پر افسوس کریں گے اپنے اس فعل پر جو دنیا میں وہ کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اسی کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ بے شک ان کا یہ جھڑلانا کافروں پر حسرت ہے اور آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ اور بے شک کو شبہ یقینی طور پر یہ قرآن مجید حق ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے یہ ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے یہ ایک مومن کا یقین ہونا چاہیے بہت سارے لوگ آپ کو قرآن مجید میں کانٹرڈکشن دکھاتے ہیں بھئی یہ قرآن کی یہ آیت فلا آیت سے ٹکرا لیے یاد رکھئے وہ کلام جو اللہ رب العالمین کا ہے وہ کیسے ایک دوسرے سے ٹکرا سکتی ہے تو ایک مومن کا یہ یقین ہوتا ہے یہ ایمان ہوتا ہے کہ قرآن جب اللہ رب العالمین کے جانب سے نازل شدہ ہے تو اس میں کوئی ٹکراہ نہیں ہے اللہ تعالی نے کیا فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهُ اُدَلِّ الْمُتَّقِينَ یہ وہ کتابیں جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے لہذا اللہ تعالی نے اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينَ بے شک یہ یقینی حق ہے فرمایا فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر لہذا یہ بات کا مجھ کو اور آپ کو یقین ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے تو ہم اس کی تلاوت کریں اللہ رب العالمین کی پاکی اللہ کی عظمت کو بیان کریں اور اللہ رب العالمین کے ذکر کو میں اور آپ بلند کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ایک بہت اہم حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے لائیا ہوں ہم لوگ ان لوگوں کے حالات دیکھ رہے ہیں جو کل قیامت کے دن مختلف احوال میں ہوں گے کس کو اللہ رب العالمین کپڑے پہنائے گا کس کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے سے دور ہوں گے یہ ساری باتیں ہم تفصیل سے دیکھ رہے ہیں آج انشاءاللہ میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کروں گا جو قارون، حامان، فرعون کے ساتھ ہوں گے پتہ ہے وہ لوگ کون ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو نماز کے چھوڑنے والے ہیں یعنی وہ لوگ جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ان لوگوں کا حشر کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین قارون، فرعون، حامان اور عبی بن خلق کے ساتھ کرے گا اور یہ بالکل صحیح روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن نعاس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس کی پابندی کی روز قیامت یہ نماز اس کے لئے نور ہوگی دلیل ہوگی اس کی نجات کا بعیث ہوگی جو نماز پڑھتے ہیں کل قیامت کے دن یہ نماز ان کے لئے نور ہوگی دلیل ہوگی اور ان کی نجات کا بعیث ہوگی اور آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اس کی پابندی نہیں کرتے تو ان لوگوں کے لئے کل قیامت کے دن یہ نماز نہ تو نور ہوگی نہ دلیل ہوگی نہ نجات کا ذریعہ ہوگی اور آگے آپ نے فرمایا کہ قل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے شخص کو قارون حامان اور فرعون اور عبیبن خلف کے ساتھ ایسا شخص ہوگا یعنی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا حشر کرے گا اللہ اکبر کتنی بری بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنی بڑی وعید ہے کہ قل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بے نمازیوں کو قارون فرعون حامان اور عبیبن خلف جیسے کافروں کے ساتھ اللہ رب العالمین رکھے گا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں تو کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر عمل کرنے والا بنائیں آمین عزیز بھائیوں اور بہنوں آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں